موسیقی نمسکار آداب سرحد کے دو رکھ کے شمارے میں آپ سب ہی ناظرین کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں پر مزفر آباد میں جگہ جگہ آلودگی کا ڈھیر عوام ہوئے پریشان موسیقی 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 اور شینگر شہر میں چلائی جا رہی ہے کلچرل فیسٹیول کی سیریز دنیا بھر میں بہتر نظام کے ذریعے شہروں کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنایا جاتا ہے لیکن جب پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے شہروں کی طرف نظر ڈالیں تو صاف واضح ہو جائے گا کہ حکمرانوں کی لاپرواہیوں اور ناکس پالسیوں کے چلتے جگہ جگہ گندگی مچی ہوئی ہے دارالحکومت مزفر آباد سے لے کر میرپور اور دیگر شہروں تک میں آلودگی موجود ہے اور اس میں اپنی زندگی بیتانے کے لیے مجبور لوگ بڑی مشکل سے دن بیتا رہے ہیں ان دنوں مزفر آباد کے لوگ اسی طرح کے مسئلے سے دو چار ہیں پہاڑوں سے نیچے بہنے والے پانی کو ایک تنگ پائپ لائن سے گزارنے کو لے کر حکومت کے غلط فیصلے نے شہر کے نیلم بریچ کے آس پاس کے علاقوں کو گندے پانی میں ڈوبو دیا ہے جس سے مقامی شہری اور تاجر براہ راست متاثر ہیں اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر حکومت سے اس مسئلے کا جل سے جل ازالہ کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں یوں تو مزفر آباد جو کی پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی کیپٹل سٹی ہے جسے بہتر سیوک انتظام اور خوبصورتی کے معاملے میں دیگر شہروں کے آگے مثال رکھنی چاہیے تھی لیکن حکومت اور بلدیاتی محکمے کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے مختلف علاقوں میں آلودگی اور گندگی دکھائی دیتی ہے اس کے مثال مزفر آباد کے نیلم بریچ کے پاس منڈی کے مین ہائیوے پر گندے پانی کے طور پر صاف دکھائی دے رہی ہے اس سے آس پاس رہنے والے لوگ خاص طور سے تاجروں کو کافی پریشانی اٹھانی پر رہی ہے یہ جو اس وقت میں کھڑا ہوں یہ میری بیگ سائی سے آپ دیکھنے ہیں کہ یہاں پہ بلکل ایک گندے پانی کا طلاب بنا ہوا ہے اور یہ بیلا نور شاہ کا علاقہ ہے نیلم بول یہ مارا شہر کا مرکز ہے اس کے علاوہ بھی شہر کے اندر مختلف جگوں کی اوپر ایسی صورتحی حال موجود ہے اور میں یہ کہوں گا یہاں پہ ادارے آکے بے باس ہو جاتے ہیں کہ جب شہر کے اندر پراپر پلاننگ سے کچھ کام نہ کیا جائے تو پھر ایسی صورتح حال سامنے آتی ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ نور پر سے پورا ایک بہت بڑا علاقہ ہے بیلا نور شاہ کا کہ وہاں تینی بڑی آبادی ہے بارشوں کا پانی ہوتا ہے برساتی پانی ہوتا ہے وہ ایک نالے کی شکل میں نیچے آتا ہے اور یہ میرے پیچھے دیکھیں یہاں پہ پانی رکا ہوا یہاں پہ انہوں نے آگے کلوٹ بنانے کے بجائے پائپ لگائے رہے ہیں آپ خود سوچیں کہ اتنا بڑا نالا جو پیچھے سے آئے گا وہ ایک پائپ میں سے کسا نکلے گا مزفر آباد شہر کے اس علاقے میں پھیل رہا آلودہ پانی مینسپل ادارے کے غلط فیصلے کا نتیجہ ہے محکمے میں یہاں پر بالائی علاقوں سے نکلنے والے پانی کو کلوٹ ڈرینیج سسٹم سے بہانی کی بجائے ایک تنگ پائپ لائن کے ذریعے نکالنے کا فیصلہ لیا جو اب مقامی لوگوں کے لیے بڑی مصیبت بن چکا ہے اس طرح کی تشویشناک صورتحال شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی بن گئی ہے اس کے چلتے شہریوں کا رہنا دوبھر ہو گیا ہے ساتھی گندگی کے چلتے آس پاس کے دکانداروں کا کاروبار بھی چوپٹ ہوتا جا رہا ہے میں کہوں گا کہ داروں کی بس منیجمنٹ ہے ان کی پلاننگ کی جوئے نہ ہونے کے برابر ہے جس ویہ سے ہمیں آئے روز ایسے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں اب آپ یہاں تاجروں کا حال دیکھیں کہ تاجروں کی دکانوں کے آگے اتنا گند پڑا ہوا ہے کہ یہ جب پانی بھار گیا تھا تو دکانوں کے اندر پانی جلا گیا تھا آپ بتائیں کہ غریب تاجر پہلے ماجی طور پر وہ بے باس ہو چکا ہے اب جب ایسے علاق ہوں گے وہ کس طرح اپنا گاروبار کر سکے گا مزفرہ بات کے ایوانوں میں بیٹھے حکم رانوں کی ترجیح عوام کے جانب نہیں رہتی یہاں بھی یہی بات دیکھنے کو مل رہی ہے محکمے کا جو پیسہ کام کرنے والی گاڑیوں کے ڈیزل پر خرچ ہونا چاہیے اسے دھڑلے سے آلہ افسروں کی گاڑیوں پر خرچ کیا جا رہا ہے اب اسے محکمے کی بد انوانی نہیں تو اور کیا کہا جائے جو مقامی لوگوں کے ٹیکس کی رقم کو فالتو خرچوں میں زائع کیا جا رہا ہے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ انہوں نے اداروں کے حصت بند یہوں فرید کر دی ہیں کہ اداروں کے پاس اسے گاڑیوں میں ڈیزل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ جو ایاشی کرنے والے لوگ ہیں آپ ان کا پیسہ تو ان کا ڈیزل بند کریں سرکاری بیوروکریٹس کا ڈیزل بند کریں یہ جو ہمارے کام کرنے والی گاڑی ہیں جو ہمارے ادارے ہیں ان کا اپنے ڈیزل بند کر دیا ہے اور یہاں پہ جب تک یہ جو اس جگہ پہ ہم کھڑیں یہاں پہ پراپر کلوٹ اگر نہیں ڈالی جائے گی یہ مسئلہ کا حال نہیں ہے اس وقت جو ہے یہ تمام ادارے ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں بلدیا ہے پبلک کہلتا ہے اور اسی طرح آئیوے کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ کام ضرور کر رہے ہیں لیکن بچارے بیباس ہیں وہ کتنا جو ہے یہاں پہ کام کریں گے روز آ کے کیا ہو یہاں پہ سکر لا کے پانی باہر نکالیں گے اس کا پرابر حال یہی ہے کہ یہاں پہ کلوٹ بنے اور یہ فاریور یہ مسئلہ حال ہوگا بات چاہے دار الحکومت مزفرہ بات کی ہو یا پھر دوسرے شہروں کی ہر جگہ کوڑے کچھرے کا ڈھیر اور اس پر بیٹھے جانور دکھائی دیتے ہیں جس سے مقامی لوگوں کی صحت پر شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی ہے پریشان حال عوام بار بار حکومت سے اس مسئلے کا ٹھوس ہل نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ شہری اور تحادیر سب یہاں پہ بہت پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کا بزنس کی دشار ہوتا ہے اور افثان سید کے بھی سنوں کے خلاف ہیں تو میری یہی ایک دارش ہے کہ ہم دپارمنٹ جو کام کر رہے ہیں اس وقت تو ہم سب دپارمنٹ لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں ہائیویک جو دپارمنٹ ہے اسے چاہیے کہ پوری طور پر یہاں پہ تعمیر کر کے یہ جو اتنا دیرینہ مسئلہ ہے اور جہاں پہ لوگ جو شہری تنگ ہو رہے ہیں تاجت تنگ ہو رہے ہیں جب بہتن ساتھ پر رہا ہے یہ پوری طور پر حال کیا ہے جب مزفراباد شہر کا اتنا برا حال ہے تو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کا تو خدا ہی خیر کرے بدحالی اور بدعنوانی کے باعث دیگر شہروں کا حال بگڑ چکا ہے جسے درست کرنے والا یہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے مقامی لوگ یہی سب کچھ اپنی بدنصیبی مان کر زندگی بتانے پر مجبور ہو چکے ہیں آلودگی کی وجہ سے بہت سی محلک بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے کم سے کم بلدیا والے یہ بات تو سمجھتے ہوں گے پھر بھی نہ جانے کیوں اتنی لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے بارحال اب چلتے ہیں جمہو کشمیر موسکی سے جمہو کشمیر کا گہرا ناتا رہا ہے اس کی مثال یہاں کے مختلف علاقوں میں منقد ہونے والے کلچرل پروگراموں سے مل جاتی ہے جمہو اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی جانب سے شینگر شہر میں کلچرل فیسٹیول کی سیریز چلائے جا رہی ہے اس کے تحت مختلف تعلیمی اداروں میں فن و ثقافتی پروگرام چلائے جا رہی ہیں اس کا مقصد لوگوں کو فن و ثقافت کی وراثت سے روبرو کروانا تھا مزید تفصیل ہماری اس ریپورٹ میں گلوکاری جو صرف الفاظ کو سریلی انداز میں پیرو کر سب کے سامنے پیش کرنے کی کلہ بھر نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے ذہن میں اٹھتے جذبات سے لوگوں کو محضوظ کرنا بھی ہے جس سے سننے والوں کو تناؤں سے بوجھل زندگی میں کچھ لمحے راحت و سکون کے میں اثر ہو سکیں سر اور نغموں کی تعلقہ کچھ ایسا ہی نظارہ رہا جمہو این کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی جانب سے منقضہ کلچر فیسٹیول کی سیریز کا جو کہ گورنمنٹ گرز ہائر سیکنڈری اسکول امیرہ قدل میں منایا گیا یہ فیسٹیول منقض کرنے کا جو مقصد ہے اور خاص کر ایڈوکیشنل انسٹیوٹس میں منقض کرنے کا جو مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے ہماری کلچر کے جو مختلف ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم نئی جنریشن سے تک پہنچائے ان کو مطارف کرائے اپنے کلچر سے اپنے آرٹ سے اور اپنے فنکاروں سے اس خاص فیسٹیول میں شرکت کرنے آئے فنکاروں نے مختلف طرح کے نغمے پیش کیے جس کی وجہ سے سامین جھوم اٹھے یہاں پر ہلکے پھلکے فلمی گیت سنگیت کے ساتھ کشمیری زبان کے نغمے بھی پیش کیے گئے گلوکاروں کے ساتھ سازندوں نے ایسے ساز بجائے کہ سننے والے بے خود ہو کر جھومنے لگے یہ بات اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ موجودہ دور کی مصروفیت میں لوگوں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں رہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فن و ثقافت سے روبرو کروا سکیں ایسے میں اکیڈمی کی اس پہل کو لوگوں نے خوب سراہا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کشمیر جو ہے یہ نیچرل بیوٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اس کا جو کلچر ہے اس کا آرٹ جو ہے لٹریچر جو ہے وہ بھی کافی مشہور ہے جیسے کہ یہاں پہ فیرن ہے فوک ڈانس ہے فوک سانگ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے یہاں پہ تو ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ ابھی جو یہ لوگ آرٹ کلچر اکیڈمی جو ہے یہ آتی ہے دیفرنٹ سکولز میں دیفرنٹ کالیجز میں اس سے جیسا کہ ہمارا پڑھائی کا شروع بھی بہت زیادہ ہیکٹک ہوتا ہے سکول سے ٹیوشن ٹیوشن سگار اور پھر سیلس سٹیڈی اس سے ہمیں تھوڑا بہت انٹیٹین ہوتا ہے اس سے ہمیں اپنی رائف انجوئے کرنے کا موقع ملتا ہے اکیڈمی کی جانم سے منقضہ پروگرام پر مقصد محض لوگوں کی تفریح نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے عوام خاص طور سے نوجوانوں کو کشمیر کی روایتی فن و ثقافت سے آشنا کرنا اور مقامی فنکاروں کو اپنے فن کا جوہر دکھانے کا موقع فرہم کرنا بھی تھا قابل غور ہے کہ ایک عصے سے وادی کی فن و ثقافت سے مقامی فنکاروں اور گلوکاروں کو جوڑنے میں ایسی پروگرامز کافی اہم ثابت ہو رہے ہیں جن میں مقامی فنکاروں کی لوگوں کی جانب سے حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرامز کرانے پر زور دیتے رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پہ ینگسٹرز ہیں جو نئے نئے آرٹسٹرامے ملنے بھی گروہ ہو رہے ہیں تو ان کو ایسا پلیٹ فارم ملنا چاہے بھلی کیوں نہ ان کو فیس ملنے ساب سے ہاب دینے گے لیکن ان کو پلیٹ فارم ملنا ہی ملنا چاہے وادی میں مقامی گلوکاروں کی دلکش اور سریلی آواز کو سوالنے اور انہیں بہتر پلیٹ فارم دینے کے لحاظ سے ایسے پروگرامز کی ضرورت بہت دنوں سے محسوس کی جا رہی تھی اور گلوکاروں کو رنگا رنگ موسیقی کے جادوی فن کو پیش کرنے کا موقع فراہم ہوا موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل خبروں کو جاننے اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر پروفیسر سجاد رزا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ چودہ اگست کو پاکستان یوم آزادی مناتا ہے لیکن پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس جشن کا بوئی کورٹ کرتے ہیں ایک مقامی پاکستانی فوج کے ادارے ایسیو سے کہہ رہا ہے کہ اس کے موبائل فون پر پاکستانی قومی ترانہ نہ بجائیں تنویر احمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ یہ سچ ہے کہ انکریڈبل ہلک کی طرح پاکستان کا رنگ بھی ہرا ہے ٹو نیشنز والی تھیاری تیرہ اگست انیس سو آٹالیس کے قرار داتوں کو لے کر سیمینار کا احتمام کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو جمہ کشمیر کے قبضے والے علاقوں کو خالی کر دینا چاہیے انفرمیشن اینڈ پی آر جینکے نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ زلہ ڈوڈا میں گنپاد بریج ترنگی روشنی میں جگمگا رہا ہے جہاں سے ترنگا یاترہ نکالی گئی زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کاشتکاری میں وادی کی خواتین کامیابی کے عبارت لکھ رہی ہیں مسرت کوسار ایک کامیاب انٹیگریٹڈ فارمر ہیں جنہوں نے گرین ہاؤس کے اندر سبزیاں اگانی شروع کی تھی اب وہ علاقسم کی نامیاتی سبزیاں اگا رہی ہیں اتنا ہی نہیں ان کے کھیتوں میں دوسرے کاشتکاروں خاص طور سے مقامی خواتین کو نامیاتی سبزیاں اگانی کی تربیت دی جاتی ہے شہر مرزا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کس طوار میں 13 اگست کو ایک حزبال کمانڈر کے گھر والوں نے اپنے گھر پر تیرنگا پھیرا کر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ بھارت سے جڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ناغریکوں کی طرح ہی بھارت ان سے جڑا ہوا ہے آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پر تال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویزن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروائے جاتا ہے کچھ بات کریں گے مقبوزہ وادی کشمیر کی جہاں بھارتی فوج کی طرف سے ظالمانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے کہ ایمیس کے مطابق آبیس فورسز نے سرینگر بھارامولہ اور بجگام ازلا کے مختلف علاقوں میں جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے داران متعدد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا پاکستان نفرت کی آگ سے ہی امن اور ترقی سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کا چینل پی ٹی وی اس آگ کو مزید ہوا دینے میں لگا ہوا ہے اس کے لئے آئے روز پی ٹی وی اپنی خبروں میں بھارت کے خلاف من گرنت خبروں کو چلاتا رہتا ہے اس سمت میں پی ٹی وی چینل نے بھارتی حفاظتی عملے پر جمہ کشمیر کے نوجوانوں کو حراسان کرنے کا الزام لگایا ہے جبکہ ٹیوریزم پر زیرو ٹولرنس والی پولیسی پر حفاظتی عملے کے اہلکار عمل پی رہے ہیں اس کے ساتھ حفاظتی عملے کی عور سے عوام کے حفاظت کے ساتھ ان کے فلاہ و بہبودی میں بخوبی ذمہ داری ادا کی جا رہی ہے گلگس سے اس کردو تک سیلاپ کا بھاری ستم دیکھنے کو مل رہا ہے کہیں بار سے تباہی میں لوگوں کی گھر بہ گئے ہیں تو کہیں اتنا زیادہ پانی بھر گیا ہے کہ لوگ خود ہی اپنا بارش کے قارن سیلاپ اور اس سے ہو رہا نقصان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا متاثرہ جگہوں میں خاص طور سے گلگت ہنجا چلاس دیامر اور نگر ویلی کے علاقے شامل ہیں موصلہ دھار بارش کے قارن حالات بگرتے جا رہے ہیں لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے دریا کی سطح کافی بڑھ گئی ہے جس قارن جان لیوہ ہاتھ سے اور پانی میں ڈوبنے کے کئی ماملے سامنے آ چکے ہیں جہاں سے پانی پیچھے ہٹ رہا ہے وہاں محلق بیماریوں کا قطرہ پیدا ہو گیا ہے جس سے عوام پر دو طرفہ مار پڑی ہے گلگت بلتستان میں حکومت کا ظلم و ستم پہلے ہی کیا کم تھا جو اب قدرت نے بھی ان سے موہ موڑ لیا ہے جب بارش کا سیزن ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوا تھا کی تب ہی سے قدرت کا قہر پہاڑوں پر آفت بن کر برسنے لگا اپریل سے شروع ہوئی بھاری بارش جلد ہی سیلاب میں تبدیل ہو گئی اور پانچ مہینے بیٹنے کے بعد بھی سیلابی تباہی پوری شدت سے جاری ہے اس درمیان ایسا لگ رہا ہے کہ ندیاں کھنکھار ہو چکی ہیں پہاڑ درک رہے ہیں درخت اکھڑ رہے ہیں اور عوام ہم اپنی لاشاری پر بے بس کھڑے آنسو بہانے پر مجبور ہیں بروقت کرنا چاہیے تھا بروقت کیا نہیں ہے اور جب فلڈ کے دوران اس کے اندر کھوٹ کے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا نہ گورمنٹ کچھ کر سکتا نہ آوام تو اب انتظار ہی کر سکتے ہیں دیم سنگڑوں سال جو اکولات تھے دونوں سائٹ پہ چلت بالا چلت پائن اکبر آباد یہ بڑا ڈمیش ہو گیا ہے لیکن بدقسمتی سے اس کے نام پہ سنا ہے کہ کروڑوں روپیہ خرچ بھی ہوا ہے لوگوں نے اٹھایا بھی ہے چکداروں کو دیا بھی ہے لیکن بروقت کام نہیں ہونے کی وجہ سے یہ موجودہ سامنے آپ کے سامنے نفسن ہو رہا ہے پورے گلگت بلتستان میں سائلاب قہر بن کر آیا ہے حالانکہ حاجی گلبر خان کی حکومت جسے اقتدار میں آئے زیادہ وقت نہیں ہوا اپنے اداد و شمار کے ذریعے یہ دکھانا چاہتی ہے کہ نقصان زیادہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ بناوٹی آنکڑے پیش کر سچ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا جب دور دور تک پانی ہی پانی پھیلا ہو تو بھلا نقصان کم ہوا ہے یہ کیسے مانا جا سکتا ہے اس درمیان بہت سی جگہوں پر خطرہ لگاتار بڑھ بھی رہا ہے جیسے کی دریا کے قریب واقعے اس بجلی گھر کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہے اگر دریا کا پانی پاور ہاؤس کے اندر گیا تو سمجھو اس پورے علاقے میں کئی دنوں تک بجلی ندارت رہے گی اس وقت جو شورتحال ممکنتوں پر یہ بجلی گھر ہے جو خطرے کی ضد میں ہے اگر یہ سیلاپ زیادہ آنے لگے اور زیادہ پھیلنے لگے تو یہ خطرہ ہے کہ یہ بجلی گھر ٹوٹ سکتا ہے سیلاپ سے ہہکار مچا ہوا ہے اس درمیان اچانک پانی بڑھنے سے بہت سے جگہوں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ جنہیں وقت رہتے مدد ملی اور وہ محفوظ طریقے سے باہر آنے میں کامیاب رہے لیکن قسمت ہر کسی کا ساتھ دیتی دکھائی نہیں دے رہی اس لیے بہت سے جگہوں پر جانی نقصان بھی ہوا ہے یہ راستہ ہے جس کو یہاں پر مقامی لوگ کروس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ٹورسٹ بھی یہ بریج ہے جو یہ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ نیچے گئی ہوئی ہے اب یہاں پہ یہ نالا ہے تو گورمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ دھیان دیں یہ راستہ بنائیں اور اس کے پرمننٹ سلوشن نکالیں مکان ملبے میں دب گئے ہیں تو کہیں فسل برباد ہو گئی ہے جانو مال کے نقصان کی خبر ہر روز الگ الگ جگہوں سے سامنے آ رہی ہے چاروں طرف آلودگی کا منظر ہے دریا میں بھی پانی کی جگہ کیچڑ اور بڑے پتھر بہتے دکھائی دے رہے ہیں ندیوں میں اتنا زیادہ ملبہ آ جانے سے صاف پانی ملنا بھی کافی مشکل ہو گیا ہے وہے لوگ قسمت والے ہیں جہاں نلوں کے ذریعے پانی آتا ہے کیونکہ انہیں تو پینے کا پانی مل رہا ہے لیکن لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں کھانا ملنا تو دور رہا صاف پانی بھی نہیں مل رہا یہاں کوئی کول ہے کول کا کوئی نظر آرہا ہے کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے میں ابھی یہاں کے سارے پبلکس اتنا پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو بھاری بارش ہونے کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات بھی پورے خطے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں چٹانوں کی صورت میں پہاڑوں سے آفت برس رہی ہے کارا کورم ہائیوے سمیت تمام جگہوں پر راستے بند پڑے ہیں کیونکہ یہاں جمع ہوا ملبا ہٹایا نہیں جا سکا ہے نہ صرف مقامی بلکہ یہاں سیر تفریق کے لیے آئے سیہ بھی پھنس گئے ہیں اور حکومت کو کوستے نظر آ رہی جاری ہے وہ گدھے کے سر سے سین کی طرح غائب ہیں اس بار کے سیلاب نے گلگت بلتستان کو کبھی نہ بھولنے والا سبق سکھایا ہے سیلاب کی تباہی لگتار جاری ہے لیکن انتظامیہ ایسی بے فکر ہے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں بار حال ایک بار پھر زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یقصہ مواقع مل سکیں اس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کئی ٹھوس اقدامات اٹھائے جاتے رہے ہیں اس سمت میں معذور افراد کی ترجے زندگی میں آسانی لانے کے لیے جمہو کشمیر انتظامیہ کی طرف سے مسنوعی ازہ فراہم کروانے سے لے خاص تھری ویلر تقسیم کرنے تک کے اقدامات کیے جا رہے ہیں جیسے کی زلہ کٹھوہ میں 143 معذور افراد کو خاص قسم کی اسکوٹی تقسیم کی گئی مزید تفصیل ہماری اس ریپورٹ میں یہ ہے زلہ کٹھوہ یہاں پر دسٹریبوشن آف موٹرائز سکوٹی تقسیم کی گئی اس کے ساتھ ہی آنگن واری ورکرز اور ہیلپرز کے ذریعے انگیجمنٹ آرڈرز بھی جاری کیے گئے مہکمے کی جانیم سے کیے جارے ہے ان اقدام سے ایک بار پھر واضح ہو جاتا ہے کہ جب مکشم انتظام معاشرے کے ضرورت مندوں تک تمام سہولیات پہنچانے کے لیے شدومت سے عمل پیرا ہے آج آنریابل ایل جی کے دوارہ جو ہی جو دیسٹریبیشن ہو رہی ہے جو آپ نے دیکھا ان پریزنس آف وردی ڈپرکنیشن کٹ ہوا ہوئی اور کٹ ہوا میں آج دس موٹرائز ٹرائس ٹرائس سکلز ڈسٹریبیوٹ ہوئی ساتھی ساتھ آنگنواری ورکرز اور آنگنواری ہلپرز کے لیے انگیجمنٹ آرڈر اس بھی ایشو کیے گئے آنریابل ایل جی کے دوارہ اور دسٹک میں دسٹک ڈولپنٹ کمیشنر نے آرڈر ایشو کیے شریف رگون اندن جی مقصد سرکار کا یہ ہے جو ایسا کئی بار دیکھا گیا ہے کہ کسی ہاتھ سے بیماری یا سرحت پار سے پاکستانی فوج کے ذریعے بلا اشتیال فائرنگ یا گولاباری کے چلتے لوگوں کو اپنے جسمانی آزا گوانے پڑ جاتے ہیں اس کے باعث اکثر معذور افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کافی جدو جہد کرنے پڑتی ہے لیکن زلہ انتظامیہ کی تعاون سے شروع کی گئی یہ پہل ان کے لیے کسی بیش قیمتی سوغہ سے کم نہیں ہے اس سے کئی ضرورت مندوں کو نقل حمل میں کافی آسانی ہوگی اس خاص موٹرائز ٹرائی سائیکل کی مدد سے نہ صرف ان کے وقت کی بچت ہوگی بلکہ انہیں ذہنی اور جسمانی تھکان بھی نہیں ہوگی بہت دکھت تھی چلو آج بہت شکریہ کرتا ہوں کہ چلو ہمارے بارے میں انہوں نے سوچا ہے کہ میرے کو تھوڑا آنے جانے میں بہت پراؤلوم تھی بہت زیادہ تو چھڑک پہ کھڑے رہتے تھے بہت دیر کسی ہیلپ کے لیے چلو لے جاتے لوگ ویسی زلہ بھر سے اس خاص دو پہیا گاڑی کے لیے تقریبا 183 معذور افراد نے آن لائن اپلائی کیا تھا جن میں سے 143 لوگ سیلیکٹ کیے گئے ڈسٹریبوشن آف موٹورائز ٹرائی سائیکل سکیم کے تحت کٹھوا کے ساتھ جمہ کشمیر کے سب از لہ میں ہاجد مندوں میں اسکوٹی تقسیم کرنے کا کام کیا جا رہا ہے جو کہ معذور افراد کے لیے نعمت کا باعث بن رہا ہے سر بات مات پوچھے کہ اتنی مشکل پڑھتی تھے کہ بے آدھ ابھی یہ آٹھ نو بھی نو ساتھ آمین ہو گیا ہم نے یہ فارم لگایا تھا کہ موڈی ساو برے سونے رہے پھری میں سکوٹری ہینڈی رہ ہو لگایا ہم نے دو چار بہتر سے فون آیا پھر تمہارا ایسا فارم لگا وہ ٹھیک ہے کال پھر رہنہ نے فون کیا کہ اپنے ڈیک جام کرائے جو اسے صحیح اکار جب وہ لے آج بلکہ طویل حرصے سے جمہ کشمیت کے مختلف علاقوں میں سوشل ویلف ایڈ اور انتظامیہ کے مشترکہ تعاون سے معذور افراد کی فلاح و بہبودی کے لیے کئی اسکیمیں چلائی جاتی رہی ہیں جہاں پر خاص طور سے معذور افراد کے لیے بنائے گئے پروس ایڈ کے سامان تقسیم کیا جاتے ہیں ظلہ کٹوہ میں منقضہ یہ دسٹریبوشن پروگرام بھی معذور افراد کو سہارا دینے والا اور ان کی خوصلہ افضائی کرنے والا ثابت ہو رہا ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کیلے نمسکار خدا حافظ